ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپ پاروکی سنجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان کے موشی منظر نامے میں تبدیلی آئی وزیر آزم شہواز شریف کا کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے نوجوانوں کو روزکار اور ترقی کے مواقع پراہم کرنا ہے میں ناؤ آگست کو قومی اسیمڈی تحلیل کر دوں گا ہزارہ ایکسپریس حادثے کے اٹھارہ گھنٹے بعد ڈاؤن ٹریک بحال ہزارہ ایکسپریس حادثے میں جابہ کفرات کی تعداد تیس ہو گئی ہزارہ ایکسپریس حادثہ اور ساپنے لا پتہ پیاروں کی تلاش میں پریشان توشہ خانہ کیس کے فاصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست آئے چیمن پی ٹی آئی کی اٹھک جیل سے ہڈیالہ منتقلی کے لیے درخواست آئے درخواست میں استعداد کی گئی کہ چیمن پی ٹی آئی کو جیل میں ایک لاس فراہم کی جائے عام انتخابات وخ پر کرانے کے لیے سینٹ میں قراردات جمعانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ نگرہ وزیر آزم کے لیے شورٹ پلیس ہونے والوں میں حفیظ شیخ بھی شامل ہیں ایم پیو ایم نے نگرہ وزیر آزم کے لیے نام تجویز کر دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان کے موشی منظرنامے میں تبدیلی آئی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان کے موشی منظرنامے میں تبدیلی آئی ہے اسلام آباد میں معروف چینی بینکوں اور کمپنیوں کو ایوارف دینی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں میں چین کا کردار اہم ہے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنے والی چینی کمپنیوں کے نمائندوں سے مل کر خوشی ہوئی انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے دمیان بہترین منصوبہ ہے چینی کمپنیوں کے پاکستان میں کام کرنے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے سی پیک صدر شی جنپنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹف کا اہم جز ہے چینی کمپنیوں نے سی پیک میں تیس بیڈین ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی اب ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں شہواز شریف کا کہنا تھا کہ چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان کا موشی منظرنامہ تبدیل ہوا س آئی ایف سی موشی ترقی کا روڈ میپ ہے آرمی چیف آسم منیر نے سی پیک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہمیں پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار اور ترقی کے مواقع پر اہم کرنا ہے وزیر آزم نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف محایدے کو حتمی شکل دینے میں چینی تعاون لازوال دوستی کا عقاس ہے سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے ماہرین اور عملے کا شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں دوست ممالک تعاون کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول پر اہم کیا جا رہا ہے گزشتہ روز قصول میں وزیر آزم شہواز شریف نے کہا تھا کہ میں نو اگست کو قومی اسیمڈی کو تحلیل کر دوں گا اس کے بعد نگرہ حکومت آئے گی اور انتخابات ہوں گے نواز شریف جلد واپس آئیں گے اور پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے نواز شریف وزیر آزم منتخب ہوئے تو ساتھیوں کے ساتھ مل کر جان لڑا دوں گا مل کر پانچ سالوں میں پاکستان کی حالت بدل دیں گے گزشتہ روز پیش آنے والے ہزارہ ایکسپریس حادثے میں جب حق افراد کی تعداد تیس ہو گئی ہے جبکہ سو سے زائد افراد زخمی ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں گزشتہ روز پیش آنے والے ہزارہ ایکسپریس حادثے میں جب حق افراد کی تعداد تیس ہو گئی ہے جبکہ سو سے زائد افراد زخمی ہیں سانگھر میں ہزارہ ایکسپریس کے حادثے کے سبب بند ڈاؤن ٹریک تقریباً 18 گھنٹوں کے بعد بحال کر دیا گیا ٹریک بحال ہونے کے بعد مختلف اسٹیشنز پر رکی ٹرینوں کی روانگی شروع ہو گئی ہے ہزارہ ایکسپریس حوالناک حادثے کی وجہ سامنے آگئی ٹریک کی مضبوطی کے لیے جگار سے کام لیا جا رہا ہے ٹریک سلیپر کو لوہے کی کیلو کی جگہ لکڑی اور پتھر سے مضبوط کیا گیا ہے شہری نے ریلوے ٹریک پر لکڑی کی نشاندہی کر دی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں شہری نے ٹریک پر پٹری کے اندر سے لکڑی نکال کر دکھا دی ڈی ایس ریلوے کے مطابق حادثے میں ٹرین کی دس بوگیاں پٹری سے اتری اور ان میں سے چھ بوگیاں الٹ گئی تھی جا بہاک اور زخمیوں میں بچے بزرگ اور خواتین بھی شامل ہیں دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے ساد رفیق نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ حادثے کی وجہ تقریب کاری یا ٹیکنیکل پارٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہزارہ ایکسپریس کے حادثے کے سبب ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہوا اپ ٹریک اب بھی بند ہے جس کی بحالی کے لیے کام کیا جا رہا ہے ریلوے حکام کے مطابق ڈاؤن ٹریک سے کراچی سے اندونے ملک جانے والی ٹرینوں کو گزارنے کا عمل شروع ہو گیا ہے جس کے بعد ٹنڈو آدم پر کل سے رکی ہوئی رحمان بابا حیدر آباد اسٹریشن پر رکی ہوئی قرقرم ایکسپریس ڈاؤن ٹریک سے روانہ ہو گئی ریلوے حکام کے مطابق حادثے کے مقام پر ڈاؤن ٹریک سے ٹرینوں کی رفتار حل کی رکھی گئی ہے ہزارہ ایکسپریس حادثے میں جابہ کفرات کی آوائی علاقوں میں تدبین کا عمل جاری ہے جبکہ ہزارہ ایکسپریس حادثے کے بعد برسہ کو اپنے لاپتہ پیاروں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے لاپتہ مسافروں کی تلاش میں اہل خانہ پیپلز میڈیکل اسپتال کا روح کر رہے ہیں پیپلز میڈیکل اسپتال انتظامیہ کے مطابق اسپتال میں دو خواتین کی لاشوں کی شنا اب تک نہ ہو سکی جبکہ حادثے کے بعد کچھ انسانی آزا بھی اسپتال لائے گئے تھے اسپتال انتظامیہ کے مطابق 31 میتیں پیپلز میڈیکل اسپتال لائی گئیں تھیں جن میں سے 29 میتیں برسہ کی حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ اسپتال لائے گئے 130 زخمیوں میں سے 30 اب بھی زیرے علاج ہیں زخمیوں میں بیشتر خواتین اور بچے تھے توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں درخواست ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ سائمہ سبدر نے دائر کی ہے درخواست میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعدہ کی گئی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جل بازی میں کیا گیا کیس کی سپریم کورٹ کے فیصلے تک سزا موطل کی جائے درخواست آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی ٹو کے تحت دائر کی گئی ہے درخواست میں استعدہ کی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس کا ٹرائل دوبارہ شروع کیا جائے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالا منتقلی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی جس میں استعدہ کی گئی ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں ایک کلاس فراہم کی جائے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نائم حیدر بن جوتھا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی جس میں استعدہ کی گئی کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں ایک کلاس فراہم کی جائے گزشتہ روز تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے چیئرمن پی ٹی آئی کی اسلام آباد پولیس کے بجائے پنجاب پولیس کے ہاتھوں گریفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اڈیالا کے بجائے اٹک جیل منتقلی پر احتجاج کیا تھا درخواست میں کہا گیا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی قانون ٹیم کے ممران کو جیل میں ملاقات کی اجازت دی جائے اور ذاتی مالج خاندان کے افراد اور پارٹی کے سینئر قائدین سے بھی ملاقات کی اجازت دی جائے شاہ محمد قریشی کی زیر سدارت ہونے والے اجلاس میں شرکہ نے کہا تھا کہ گریفتاری کے بعد چیرمن کی کچھ خبر نہیں ہے حکومت وکلا کو سابق وزیر آزم تک رسائی دینے سے انکاری ہے ان کے میڈیکل سے بھی کچھ معلومات نہیں ہے یاد رہے ہفتے کو توشہ خانہ کیس میں تین سال قید کی سزا کے بعد چیرمن پی ٹی آئی کو گریفتار کر لیا گیا تھا جس کے بعد انہیں اٹک جیل منتقل کیا گیا واضح رہے کہ گزشتہ روز توشہ خانہ فوجداری کیس میں سکام آباد کی سیشن عدالت کے جج حمایر دلاور نے چیرمن پی ٹی آئی کو بے ایمانی اور بد انوانی کا مرتقب قرار دیا اور انہیں تین سال قید کی سزا اور لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی جبکہ پانچ سال کے لیے نا اہل بھی قرار دیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ نگرہ وزیر آزم کے لیے شارٹ لیسٹ ہونے والوں میں حفیظ شیخ بھی شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ نگرہ وزیر آزم کے لیے شارٹ لیسٹ ہونے والوں میں حفیظ شیخ بھی شامل ہیں جبکہ ایمکو ایم پاکستان کے وقت نے وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران نگرہ وزیر آزم کے لیے گورنر سن کامران ٹیسوری کا نام تجویز کر دیا ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جج کا نام شارٹ لیسٹ ہونے والوں میں شامل ہے منگل یا بدتک نگرہ وزیر آزم کے نام کا فیصلہ ہو جائے گا رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ نگرہ وزیر آزم کے لیے شارٹ لیسٹ ہونے والوں میں اسحاق دار اور شاہد خاکہ نباسی کا نام شامل نہیں یاد رہے کہ حفیظ شیخ تحریک انصاف کے دور حکومت میں سابق وزیر آزم عمران خان کے مشیر خزانہ اور پھر وفاقی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں وہ سینٹ میں اسلام آباد کے نشست سے تحریک انصاف کے امیدوار بھی رہے انہیں پیپس پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر آزم یوسف رزا گلانی کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی میڈیا ریپورٹ کے مطابق نگرہ وزیر آزم کے لیے پیپس پارٹی کے رہنما اور سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود کا نام بھی زیر غور ہے مخدوم احمد محمود شاہد خاکان ابباسی اور حفیظ شیخ کے ناموں پر مشاورت جاری ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ نگرہ وزیر آزم کے لیے اسلام بھوتانی اور پواد حسن پواد کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جبکہ وزیر آزم شہباز شریف نے نو آگست کو قومی اسیمڈی تحلیل کرنے کی تاریخ دی ہے دوسری جانب عام انتخابات وقت پر کرانے کے لیے سینٹ میں قراردار جمع کر دی گئی سینٹر مشتاق احمد نے قراردار سینٹ میں جمع کرائی جس میں کہا گیا کہ آئندہ عام انتخابات مقرارہ مدت کے اندر کرائیں قراردار میں کہا گیا کہ جمہوریہ کنو مائندوں کے انتخاب کے لیے آئندہ تفصیلی لازمی طریقہ کار دیا گیا ہے اس پر عمل درامت ریاست پاکستان کے تمام اداروں پر لازم ہے مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise